آج ہم پڑھیں گے راکس وزمن ہائپوٹسیز انہینس ٹرچ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں تو اگر ہم یہ دیکھیں گے جو راکس وزمن ہائپوٹسیز سے یہ کیا ہے اور کیوں دیا گیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی ایمبریولوجسٹ ایمبریولوجسٹ ان سائنٹس کو کہا جاتا ہے جو ایمبریو کو سٹیڈی کرتے ہیں انہوں نے کوسٹن ارائز کیا وہ کیا کوسٹن تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ملٹی سیلولور اورگینزم ایک سنگل سیل سے بنتے ہیں اور اس سنگل سیل کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے زائی گوٹ جسے کہ ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ فرٹیلائز ایک کو زائی گوٹ کہا جاتا ہے اس میں فردر کھلیویج ہوتی ہے سیلز میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک سے دو دو سے چار آٹھ اور اس طرح سے ان کا نمبر انکریز کرتا جاتا ہے اور پھر وہ جو سیلز ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹرکچرز اور سسٹمز بناتے ہیں اور پھر ایک کمپلیٹ اورگینزم بنتا ہے تو کوسٹن کیا رائیز ہوا کہ یہ جو ملٹی سیلولور اورگینزم ہے یہ ایک سنگل سیل سے کس طرح سے بنتے ہیں تو اس کے لیے روکز بیزمن نے ایک ہائپوٹسس دیا تھا اور اس ہائپوٹسس کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب سیلز ڈیوائیڈ کرتے ہیں جب سیلز کی ڈیویزن ہوتی ہے تو اس میں جو ان کے پاس جو جنیٹک میٹیریل ہے جسے وراستی مواد کہا جاتا ہے اس کی ان ایکول ڈسٹریبیشن ہوتی ہے کس میں ان کے ڈاٹر سیل میں مطلب یہ کہ جب یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے تقسیم ہوتا ہے تو جو ان کا نیوکلیس ہے نیوکلیس جو ہم جانتے ہیں کہ سیل کے اندر ایک اورگینلی پریزنٹ ہے اس کے اندر اس کا جنیٹک میٹیریل اس کا وراستی مواد ہے تو اس سائنٹسٹ کے اکارڈنگ کہ جب سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے تقسیم ہوتا ہے تو جو ہریٹیٹری میٹیریل ہے جو اس کا وراستی مواد ہے وہ ہر ایک میں ایک جیسا نہیں جاتا بلکہ وہ کیا ہوگا وہ جو جنوم ہے وہ سمالر اور سمالر ہوتا جائے گا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو سنگل سیل ہے اس کے پاس صرف اور صرف وہ والی انفرمیشن ہوگی جو اس کو آگے فردر سٹرکچر بنانا ہے فر ایکزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والے سیلز جنہوں نے آئے بنانی ہے ان کے پاس صرف اور صرف وہ والی جنیٹک میٹیریل ہوگا جس نے آئے بنانی ہے باقی کا جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ لاؤسٹ ہو جائے گا یہ کس کا ہائپوٹسز تھا یہ راغز ویزمن کا ہائپوٹسز تھا جو بعد میں رانگ پروف ہوا تھا جو بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لئے پھر اور بہت سارے سائنٹس نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے اس چیز کو چیک کرنے کے لئے اس میں ہم دیکھتے ہیں ہینسٹریس کا کہ اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو جیسے کہ ہم یہاں پر ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ارشن ہے اب سی ارشن جب ٹو سیلز سٹیج پہ ہوتا ہے مطلب جب زائی گوٹ اس کا ڈیوائٹ کرتا ہے ایک سے دو ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس نے ان دونوں سیلز کو سیپریٹ کر دیا جب سیپریٹ کر دیا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو دونوں سیلز ہیں انہوں نے کمپلیٹ آرگینزم ڈیویلپ کی ہے مطلب جو سی ارشن ہیں وہ دونوں کے دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیویلپ ہوئے ہیں لیکن وہ کس طرح سے ڈیویلپ ہوئے ہیں کہ جب زائی گوٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائٹ کر کے وہ ٹو سیلز سٹیج پہ آ گیا تھا پھر ان دونوں سیلز کو سیپریٹ کیا تو انہوں نے کمپلیٹ آرگینزم بنا دیئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے ہنسٹریج نے کیا کنکلوڈ کیا اس نے کیا نتیجہ خص کیا اس نے دیکھا کہ دونوں کے جو دونوں سیلز ہیں ان کے پاس سیم جنیٹک میٹیریل ہے مطلب یہ کہ ان کے پاس وراثتی مواد ایک جیسا ہے تب ہی انہوں نے کمپلیٹ آرگینزم بنائے حالانکہ اگر ہم دیکھیں دوبارہ سے راکس ویسمن کا ہیپ آسس تو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا جنیٹک میٹیریل لاؤسٹ ہو جاتا ہے تو اس بات کو پروف کرنے کے لیے اور بھی ڈیفرنٹ سائنٹس نے ایکسپیرمنٹ کیے جو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے